بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عامر شہزاد اٹک شہر پاکستان سے اس ویڈیو میں ہم یہ سیکھیں گے کہ جو میں نے ای آر پی آپریٹنگ سسٹم بنایا ہے اس کو کمپیوٹر پہ انسٹال کس طرح کرنا ہے ابھی فیلال یہاں پہ ڈیسک ٹاپ کی اوپر کچھ آئیکنز موجود نہیں ہیں تو جب یہ آپ ڈی ویڈی یا یو ایس بی سے بوٹ کریں گے کمپیوٹر کو یعنی کہ کمپیوٹر اگر آن ہے تو اس کو شٹ ڈاؤن کریں اور یو ایس بی یا ڈی ویڈی لگا کے اس سے بوٹ کریں جیسے کہ ایف ٹویلو کی سے اکثر جو ڈیل کے سسٹم ہے وہ اس سے بوٹ ہوتے ہیں اور باز اسکیپ کی پریس کرنے سے وہ بوٹ مینیو کی اپشن آتی ہے اس سے بوٹ کرتے ہیں باز کے ایف نائن یا ایف ٹین کی کی ہوتی ہے تو مختلف سسٹم کی مختلف یہ اترے کے کار ہوتے ہیں بوٹ کرنے کے اگر آپ کو نہیں پتہ سرچ کر لیں یا جن سے خریدے ہیں ان سے پتہ کر لیں کہ ڈی ویڈی یا یو ایس بی سے کیسے بوٹ کرتے ہیں تو یہ سکرین سامنے آنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بوٹ کر چکے ہیں اور اس میں اس میں یہاں پہ کچھ آئیکنز ابھی آپ کے ڈیسک ٹاپ پہ نظر نہیں آ رہے جو کہ اصل میں جب آپ کریں گے تو اس میں یہ آ رہے ہوں گے مثال کی طور پر یہاں پہ ایک ادد ڈاکومنٹ ہوگا جس میں یہ انسٹالیشن کا طریقہ کار لکھا وہاں موجود ہوگا ایک یہی والی جو میں ویڈیو ریکارڈ کروں یہ موجود ہوگی اور اس کے علاوہ ایک اس پہ انسٹال یہ ای ای آر پی او ایس آپ آن یور ہارڈ ڈسک اس طرح کی ایک کوئی اپشن ہوگی تو اس پہ آپ نے ڈبل کرک کرنا ہے اور جو کہ اصل میں یہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی اور اس میں ہم نے جو پرانی ایک ویڈیو بنائی تھی پوائنٹ اف سیل آپریٹنگ سسٹن کی انسٹالیشن کی اس کے ساتھ اس کا طریقہ کار ملتا جلتا ہے تو اس ویڈیو میں بھی ہم نے یہ بتایا تھا اور اس میں بھی یہی میں آپ سے دوبارہ بتاتا ہوں کہ آپ عمومی طریقہ کار یہی ہے کہ آپ کے جو کیس بنتا ہے کہ آپ کے پاس وینڈوز آپریٹنگ سسٹم انسٹال ہے اس میں کوئی ایک ڈرائیو آپ سوچ لیتے ہیں کہ میں نے اس پہ یہ ای آر پی سسٹم انسٹال کرنا ہے تو اس کے لیے تقریباً 20 جی بی کم از کم اس پہ یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اس پہ زیادہ 30 جی بی 25 یا 30 جی بی اس کو سپیس دیں اس سائز کی کوئی ڈرائیو پڑی یا زیادہ سائز کی 50 جی بی کی تو وہ آپ سوچ لیں کہ اس پہ آپ نے انسٹال کرنا ہے تو دوسرا یہ ہے کہ اس ڈرائیو لیٹر کو بھی وہاں سے وینڈوز اس میں سے ہٹا دیں وہ ہم نے دوسری ویڈیو میں ترکہ کار بتایا ہوا ہے پھر بھی اگر آپ کو نہیں سمجھاتی تو آپ پتہ کر لیں تو اس کو ہم اس لیے ہٹاتے ہیں کہ کیونکہ بعد میں ویسے تو وہ ڈرائیو فارمیٹ ہوگی ایک تو اس کا ڈیٹا آپ کا جو پڑا ہویا اس میں سے ختم ہو جائے گا وہ آپ ڈیٹا کسی اور ڈرائیو میں پہلے سے کپی کر لیں کسی اور جگہ کیونکہ وہ اس میں سے فارمیٹ آپ کریں گے جب اس میں پروسس میں تو وہ آپ کے ختم ہو جائے گی تو وینڈوز میں سے ڈرائیو ہم اس لیے ہٹاتے ہیں کہ غلطی سے آپ یہاں پہ بعد میں انسٹالیشن جس طرح یہ پوری کر چکے اور بعد میں وینڈوز میں کوئی جاتا ہے اور غلطی سے اس ڈرائیو پہ کلک کرتا ہے تو وینڈوز بائی ڈیفارٹ آپشن چونکہ وہ ریکنائز نہیں کر سکتی اس کی لینکس کی پارٹیشن کو تو وہ اس کو کہتی ہے فارمیٹ کر دیں تو وہ فارمیٹ کریں گے اور پھر کمپیوٹر بھوٹ بھی نہیں ہو سکے گا چونکہ بھوٹ لوڈر لینکس کا انسٹال ہوتا ہے لینکسی ڈرائیو میں تو وہ جب آپ فارمیٹ اس ڈرائیو کو کر دیں گے تو وہ آپ کے کمپیوٹر بھوٹ بھی نہیں ہوگا ویسے تو یہ ہے کہ جب یہ انسٹالیشن ہو جاتی ہے تو آپ کے کمپیوٹر کے شروع میں مینیو آ جاتا ہے کہ آپ نے یہ جو سسٹم کیا ہے ای ار پی اس پہ جانا ہے اس میں جانا ہے ای ار پی اس یا پھر ونڈوز میں جانا ہے تو وہ ڈاؤن ایرو پریس کر کے آپ ونڈوز میں جا سکتے ہیں تو اس چیز سے بچنے کے لیے پھر یہ ہے کہ آپ وہ ڈرائیو لیٹر ڈرائیو لیٹر جو ہے وہ آپ مائیو کمپیوٹر پہ رائٹ کلک کریں اس میں مینیج پہ کلک کریں پھر ڈسک مینیجمنٹ میں آئیں تو وہاں پہ ڈرائیو لیٹر کے اوپر رائٹ کلک کریں تو اس میں ایک آپشن آتی ہے ڈرائیو لیٹر سمتھنگ اس طرح کچھ اس میں جائیں تو ڈرائیو لیٹر کو آپ ریموف کر دیں جس پہ آپ یہ انسٹرال کر رہے ہیں اور بہتر یہ ہے کہ اس ڈرائیو لیٹر کو آپ ونڈوز میں نام دے دیں ای آر پی کا تاکہ جب یہاں پہ آپ آئیں تو وہ آپ کو نام نظر ہے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی تو یہ تھوڑا سا سینیریو میں نے آپ کو بتایا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگا ہم یہ کیوں اس طرح کر رہے ہیں تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں آپ نے یہ سسٹم کپی پہ کلک کرنا ہے اور وہاں پہ آپ کو یہ لیبلز نظر آ رہے ہوں گے جو ونڈوز میں آپ نے ای آر پی لیبل دیا ہوگا وہ لکھا وہاں رہا ہوگا تو یہاں پہ آپ کی ہو سکتے ہارڈسٹ ایک سے زیادہ لگی ہوں ان کا بھی بتائے گا یہ ایس ڈی اے ون پہلی ہارڈسٹ کو شو کر رہا ہے ایس ڈی اے پہلی ہارڈسٹ کو اور پہلی ڈرائیو کو پھر اس طرح ایس ڈی بھی اگر دوسری ہارڈسٹ لگی ہوئی ہے لیکن یہ ہے کہ آپ لیبلز دے دیں گے تو پھر کام آپ کا آسان ہو جائے گا پہلے تو یہ ہے اس کو کوپی یوزر ڈیٹا پہ کلک کر دیں تاکہ یہ سٹپ رہنا جائے پھر جس لیبل کو آپ نے میں نے بتایا ہے کہ ای آر پی اس کا نام ونڈوز میں ہی دے دیں تاکہ آپ کو یہاں پہ آکے کوئی confusion نہ ہو لیکن یہ پھر بھی کوئی confusion ہے تو آپ یہ چیزیں باقی جو ہیں یہ options اس کو دیکھ کے اندازہ لگائے لیں اس کا size یہاں پہ آ رہا ہوگا جس طرح یہ ہے تو میں اس پہ کلک کرتا ہوں آپ اپنی جو ڈرائیو آپ نے سوچی ہے اس پہ کلک کریں اور یہ mount point پہ کلک کر کے slash لکھ لیں یا یہاں پہ type کر دیں slash اور یہ اس میں سے ERP EXT4 یہی آنا چاہیے اور فارمیٹ ٹک ہونا چاہیے ڈرائیو ابھی آپ نے select کیا یہ فارمیٹ ہوگی تو اس میں ڈیٹا سارا ختم ہو جائے گا تو بہتر یہ ہے کہ ڈیٹا آپ پہلے سے کسی اور ڈرائیو میں اپنے اس کی backup لے لیں اور آپ نے اس ایرو پہ کلک کرنا ہے ایرو پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ یہ مارک اس کو کر دے گا جیسے کہ یہ دیکھیں یہ مارک فارمیٹ اور یہ اس کا mount point یہ تو یہ اس کے اوپر ڈرائیو کے اوپر installation ہو جائے گی تو یہ میں next پہ کلک کرتا ہوں اور start کرتا ہوں اب یہ تھوڑی دیر لگے گی یہ depend کرتا ہے آپ کا system کیسا ہے 10 minute بھی لگ سکتے ہیں اور 20 minute بھی لگ سکتے ہیں آپ کے system پہ depend کرتا ہے تو یہ installation ہو جائے گی پھر جب یہ installation ہو جائے گی اور computer آپ reboot کریں گے تو پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو ERP system ہے اس کو استعمال کیسے کرنا ہے تو اس کی basics جو مجھے پتہ ہیں وہ میں بتاتا ہوں تو ابھی یہ کہ میں اس کی recording تھوڑی دیر کے لیے روک دیتا ہوں کیونکہ یہ ابھی تھوڑی دیر لگے گی تو جب یہ ختم ہو جائے گا یا ختم ہونے کے قریب ہوگا تو پھر میں اس کی recording start کروں گا تو ویسے تو یہ بتائے گا message کہ یہ copy ہو گیا تو آپ computer restart کریں تو یہ کرتا ہی ہے کہ آپ کے جو bootloader ہے اس میں ایک اپنا یہ option منا دیتا ہے جس میں پہلی option یہ خود ہوتا ہے ERP OS آئے گی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ down arrow press کر کے اگر آپ کے computer میں اور کوئی operating system ہے جیسے windows ہے تو اس کی entry یہ save کر لے گا تو آپ down arrow press کر کے شروع میں جب computer on کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ windows میں بھی جا سکتے ہیں ورنہ by default یہ پہلی option اس کی اپنی ہی آرہی ہوگی ہے اور دس سیکنڈ دکھ آپ کچھ نہیں کریں گے تو اسی کو boot کرے گا تو ابھی میں pass کرتا ہوں یہ recording پھر یہ complete ہونے کے قریب ہوگی یا okay کا message آ جائے گا تو پھر میں continue کرتا ہوں جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ process کا پورا ہو گیا ہے تو اس پہ اب میں okay پھر کلک کرتا ہوں اور پھر مجھے computer shut down یا restart کرنے کی ضرورت ہے تو میں بھی restart کرتا ہوں اور شروع میں یہ مجھے اب menu دکھائے گا بلکہ اس پہ تو مجھے یہ menu نہیں دکھائے گا کیونکہ اس میں operating system ابھی یہ خود اکیل آئی ہے تو ویسے اگر آپ کی windows اگر ساتھ میں install ہوئی ہوئی ہے تو شروع میں یہ ایک menu دکھائے گا جس میں آپ down arrow press کریں گے تو آپ کو windows اگر install ہے یا دوسرا کوئی operating system install ہے تو ان کو بھی load کر سکتے ہیں اور پہلی option خود اسی کے آ رہی ہوگی وہ اگر آپ 10 second انتظار کرتے ہیں یا پھر enter press کریں گے تو آپ اس میں اس کو load کر سکتے ہیں تو password یہ جہاں پہ بھی مانگے آپ بس ایک ذہن میں رکھیں گے اس میں password میں نے سب جگہ پہ کوشش یہ کیا کہ ایک ہی password رکھوں جو کہ e-site.pk ہے تو ہم نے کیونکہ system copy کی option استعمال کی تھی تو اس میں یہ سارا system as it is copy کر دیتا ہے تو اس میں وہی user name روشن ٹیک اور پاسورڈ یہی e-site.pk ہے تو اس میں ابھی آپ کے پاس سر ڈیسک ٹاپ آ جائے گا اور پھر میں آپ کو تھوڑا سا software کی استعمال کے بارے میں بتاتا ہوں چارجنگ اس کی کم تھے تو میں نے سوچا چارجنگ لگا دوں یہ جو میں ابھی recording کر رہا ہوں یہ میں virtual machine میں recording کر رہا ہوں تو تھوڑا بہت ہو سکتا ہے چیزوں کا آپ کو فرق لگے جب آپ اصلی hardware پہ کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ تھوڑے بہت فرق ہو چیزوں کا جی ڈیسٹ ٹاپ ہمارے پاس load ہو گیا ہے اور ابھی آپ اس میں browser کو کھولیں یہ شروع میں آپ کو یہ پہلا icon جو نظر آ رہا ہے browser کا ہے اور دوسرا یہ اس کا folder یا file manager کا ہے تو یہاں پہ ابھی ہم لکھیں گے local host یا پورا ٹائپ کر دیں یا اس میں پہلے سی ٹائپ ہو گا ہے تو آپ enter دوبا دیں تو یہ جو ERP OS ہے اس میں یہ انہوں نے ایک front website بھی ڈالی بھی ہے لیکن ہمارے زیادہ استعمال کی چیز یہ website نہیں ہے تو اس کو چھوڑ کے login پہ click کریں اور username آپ نے یہی لکھنا ہے email address جو ہے وہ یہی لکھنی ہے amir at e-site.pk اور password بھی e-site.pk ہے تو یہی آپ login کریں تو یہ اس کے ہمارے backend جو اس کا ہے software کا اس میں ہم login ہو جائیں گے تو اب اس میں دیکھیں جس طرح یہاں پہ options بہت زیادہ آ رہی ہیں فی الحال تو جو میں نے اس میں by default almost جو سارے modules سے وہ میں نے on کر دی ہیں تو یہاں پہ آپ اپنی ضرورت کے مطابق اس کو adjust کر سکتے ہیں ہو سکتا ہے یہ سارے modules آپ کے کام کے نام تو آپ اپنے حساب سے اس کو set up کر لیں اس میں یہ کچھ چیزوں میں میں نے کام کیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا سکتا ہوں جس طرح کہ آپ کے retail management system اس میں ہے sales stock profit credit وغیرہ یہ چیزیں اس میں شامل ہیں پھر آپ کے اپنے جو accounting سے related چیزیں ہیں وہ ساری اس کے ساتھ linked ہیں یعنی آپ sales invicing کرتے ہیں purchase کرتے ہیں چیزیں تو یہ سارے آپ کے جو accounts ہیں اس کو link up کیا ہوئے تو ERP کا ویسے جو software ہے اس کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ پیپر لیس انوائرمنٹ بنا دے یعنی آپ آپ سب چیزیں اسی software کی ذریعے آپ کی central ایک جو software ہے اس کے ذریعے آپ کی یہ manage ہو جائیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا IP ایڈریس ہے یہ اگر آپ جو network ہے اس کے ساتھ share کریں تو باقی devices بھی آپ کے اس system کو access کر سکتی ہیں یہ اس کا IP آ رہا ہے تو یہ میں اگر اپنے پاس کوئی mobile ہے tablet ہے کوئی بھی device ہے اس پہ میں اس طرح کے میں اپنے host میں میں استعمال کر رہا ہوں میں اس کو manually کر لیتا ہوں کیونکہ وہ copy اس کو نہیں کر رہا manually type کر رہا تو یہ کیونکہ میں virtual machine میں چلا رہا ہوں تو اس کا تھوڑا فرق ہے 10 0 to 15 10 0 to 15 10 10 10 10 20 15 20 10 15 20 5 10 1 لیکن یہ کسی وجہ سے ابھی اس کو ایکسیس نہیں کر رہا ہے لیکن نارمل پریکٹس یہ ہی ہے کہ آپ اس کا آئی پی کیونکہ میں اس میں ورچول مشین میں یوز کر رہا ہوں جس میں اور طرح کی ایشوز آتے ہیں تو نارمل پریکٹس یہ ہی ہے کہ آپ اس کا آئی پی یا ہوسٹ نیم وہ آپ دیں گے تو یہ ایکسیسیبل ہو جائے گا جس سے یہ کسی وجہ سے ابھی اس کو خود بھی یہ ایکسیس نہیں کر رہا شاید انٹرنیٹ کا ایشو آ رہا ہے میرے پاس شاید اس وجہ سے بھی یہ کنیکٹ نہیں ہو رہا کیونکہ راؤٹر سے یہ آئی پی اس نے لینا ہوتا ہے ابھی یہ ایکسیسیبل ہو رہا ہے تو ابھی یہ وہاں پہ بھی ایکسیسیبل میرے پاس ہو جانا چاہیے چلیں کسی وجہ سے یہ ڈیلے آ رہا ہے بہرحال جو آپ کو چیز میں اس میں بتانا چاہ رہا تھا کو اس کو آپ اپنی جو لین آپ کا لوکل ایریا نیٹ فرک ہے اس میں ایکسیس کر سکتے ہیں تو راؤٹر کے ساتھ یہ اگر کنیکٹ ہے تو آپ کے جو وائ فائی ڈیوائسز جتنی ہیں وہ سارے بھی یہ آئی پی کے ذریعے اس کو ایکسیس کر سکیں گی تو آئی پی آپ نے یہاں سے لینا ہے اور یہ آئی پی اگر آپ ایڈریس بار میں براؤزر کی ڈالیں گے تو یہ ایکسیسز کو کر سکتے ہیں تو اس میں یہ ملٹی کرنسیز کو بھی سپورٹ کرتا ہے تو بہت زیادہ اس میں فیچرز ہیں تو اسی طرح پھر اس میں یہ سی آر ایم کسٹمر ریلیشنشپ مینیجمنٹ سسٹم سپورٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ایچ آر ارگوزیشن آپ کی ہے جس میں ایمپلائیز ہیں ان کی لیو مینیجمنٹ اٹنڈینس سیلری سٹرکچر ان کی جو سلپس بغیرہ کرنی ہے پھر آپ کی ریکروٹ کرنا ہے جو ایچ آر کے فنکشنز میں جو چیزیں ہیں وہ ساری اس میں ایکسپنسز اگر لونز بغیرہ ہیں وہ اس کے شفٹنگ اگر آپ کی تین دو شفٹ چلتی ہیں تو اس طرح کی یہ ساری چیزیں مینیج کی گئی ہیں اگر آپ کی انڈسٹری جو ہے وہ آپ کی مینیفیکچرنگ ہے تو اس کی ریلیٹڈ اپشنز بھی موجود ہیں الگ سے اور آپ اگر اسی سافٹ ویئر کو ریٹیل مینیجمنٹ جو اوپر ہم دیکھا ہے پوائنٹ اف سیل اس کے اندر بلڈن ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں پھر ایڈوکیشن سیکٹر میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے سٹوڈنٹس منیجمنٹ، ان کے گارڈین، اڈمیشنز، اٹنڈنس اور اسیسمنٹ، یہ اس طرح فی سٹرکچر، یہ مینیج کرنا، سکیجویل، کورسز، کلاسز اور اس کے ساتھ یہ لرننگ منیجمنٹ سسٹم بھی شامل ہے تو یہ آپ پورے سکول کو آپ اس کے ذریعے کنٹرول کر سکتے ہیں پھر آپ اس کو آپ کا ہیلتھ سیکٹر ہے تو اس میں آپ اس کا پیشنٹ منیجمنٹ ہے اور پھر اسی کی بیس پہ پیشنٹ اپوائنٹمنٹ سسٹم کر سکتے ہیں پھر اس کی اگر آپ نے ٹیسٹ وغیرہ کیا ہے تو وہ لیب ٹیسٹ وغیرہ ہے اس میں چیزیں آپس میں یہ لنگڈ ہیں تو پورا آپ کو یہ ایک سلوشن آپ کو مل سکتا ہے مینیج آپ کر سکتے ہیں اور اس میں اس کی سوفٹر کے اچھی بات یہ ہے کہ یہ آپ ایز ایس سرور آپ اس کو ایک کمپیوٹر پر انسٹال کر لیں کوٹو ڈو سسٹم ہو اور اس میں ون جی بی یا ٹو جی بی یا زیادہ رہم ہو ٹو یا فور جی بی ہو تو زیادہ اچھا ہے اس پہ یہ آپ انسٹال کریں اور پھر جس طرح آپ کے ایک ہسپٹل میں یا ارگنزیشن کا سٹرکچر ہے کہ آپ کے ایک فرنٹ ڈیسک ہوتا ہے پھر مینیجمنٹ کے آفیسز ہوتے ہیں پھر جو ورکنگ سٹاف ہے اس کے الگ سے آفیس ہے وہ یوز کر رہے ہیں تو یہ سب جگہ آپ اس کے اسی آئی پی نیٹ ورکنگ آپ کی ہوئے آپ نے تو اسی آئی پی کی بیس پہ آپ سارا آپس میں یہ مینیج کر سکتے ہیں کنٹرول کر سکتے ہیں اور اگر آپ اس کو نیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل لیول پہ چلانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ہے کہ ایک بڑا سرور لینا پڑے گا وی پی ایس اور اس پہ ایک ہر یہ ڈی وی ڈی سی تو پھر انسٹال نہیں ہو سکے گا اس کے لئے پھر آپ کو ہم سے رابطہ کرنا پڑے گا اس پہ ہم وی پی ایس سرور کے اوپر آپ کو الگ سے انسٹال کر کے دیں گے اور اس کے جو وی پی ایس ہے اس کے پھر چارجز آپ کے وہ سلانہ چارجز بھی ہوتے ہیں تو وہ پھر ڈی پینڈ کرتا ہے آپ کی ریکوائرمنٹ کس طرح کی ہے تو اسی طرح اگری کلچر جو اس میں ڈومین ہے اس میں بھی آپشنز ہیں اس کے مجھے زیادہ سمجھ نہیں ہے لیکن یہ ایک جو اگری کلچر سے ریلیٹڈ ہیں بندے وہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ آپ نے مینج کرنی ہوتی ہیں چیزیں اور یہ آپ کو آپشنز یہاں پہ دے گا مینج کرنے کی پھر آپ کے اس میں آ جاتی ہیں انجی اوز ہو جارہا تو اس کے لئے بھی اس مینج کرنے کی آپشن اس میں موجود ہیں جس طرح سٹی وائز چپٹرز ہوتے ہیں انجی اوز میں ممبرشپ ہوتی ہے اور ولنٹیرز آپ کے ہوتے ہیں ڈونرز ہوتے ہیں اور آپ اگر لون مینجمنٹ دے رہے ہیں وہ آپ اس کو کر سکتے ہیں تو اس حساب سے یہ پورا ایک پیکیج آپ کو ایک ہی سافٹر جو ہے وہ آپ کو دیتا ہے پھر آپ یوزر ڈیفرنٹ جو ہیں وہ لیولز کے یوزر بنا سکتے ہیں رول بنا سکتے ہیں جس طرح فرنٹ ڈیسک ہے ان کو کیا ایکسس ہونی چاہیے وہ کیا کر سکتے ہیں کسٹومائز آپ کر سکتے ہیں تو ابھی اس کو جو ہم نے کنفیگر کیا ہوا ہے وہ تو میں نے اس میں جو سارے اس کے ڈومینز ہیں سب کو آن کر لیا ہے تو آپ یہ ہے کہ اس میں فالتو چیزیں اس کو آف کر سکتے ہیں مثلاً آپ یہ اگری کلچر سے نہیں ہے انجیو ٹائپ کا آپ کی نہیں ہے آپ کی مثلاً صرف آپ یہ ریٹیل کا کام کریں یہ باقی سارے آپ انٹک کریں سیو کریں تو یہ آپ کے پھر فرنٹ سے باقی فالتو چیزیں ہٹ جائیں گی تو ویسے تو یہ یہ سارے چیزیں آن بھی رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے پاس یہ آپشنز موجود ہیں تو یہ اس کا میں ڈیمو تھوڑا سا دینا چاہ رہا تھا تو ڈیمو والا کام بھی ہو گیا ہے انسٹالیشن کا طریقہ کار بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو کوئی آپ کو ایشو ہو تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں پتہ کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ